بیچے پی کی طرف سے کچھا تھیوو مسئلے پر ابھی آٹی آئی کیوں لگائے گئے اس کے پیچھے چناوی ٹائمنگ کو اہم کردار مانا جا رہا ہے اس کو بھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو کچھا تھیووی دویپ کو لے کر تمیل لادو میں خاصی سمبیدنائے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ تمیل لادو میں اس کو لے کر کافی سمبیدنائے ہیں کچھا تھیوو کے چرچ سے تمیل عیسائیوں کا وشش لگا ہوئے ٹائمنگ آپ سمجھئے یہ بہت آوشک چیز ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تمیل لادو میں خاصی سمبیدنائے اس علاقے میں کچھا تھیوو کے چرچ سے تمیل عیسائیوں کا وشش لگا ہوئے وشش جڑا ہوئے اب چرچ میں پوجہ پریئر یہ سب کچھ اب سمبھاؤ نہیں ہے انیس سو انکیانوے میں دویپ واپسی کے لیے تمیل لادو ویدھان سبح میں پرستاؤ بھی لائیا گیا اس کے بعد دوہزار آٹھ میں جیل علیتہ مددے کو سپریم کورٹ میں بھی لے کر گئی اور دوہزار تیس میں سی ایم اسٹالن نے دویپ واپسی کی گوہار بھی لگائی دویپ سے جنتہ اور سیاست دونوں جڑے ہوئے ہیں تمیل لادو میں بھی چناؤ ہونے والے ہیں اور تمیل لادو کے چناؤ سے بھی یہ معاملہ سیدھا جڑتا ہے چناؤ سے سیاسی سنتولن سادنے کی کوشش ہو رہی ہے تو کچھا تھی وہ کی یہ آٹی آئی کی جو ٹائمنگ ہے اس پہ جو سوال ہیں یہ کافی مہتپون ہے یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو معاملہ تمیل لادو سے جڑا ہوا ہے تمیل لادو کے لوگوں کے بھاوناوں سے جڑا ہوا ہے واقعی راجنیتی سے جڑا ہوا ہے چاہے جیل علیتہ رہی ہوں یا موجودہ سیم سٹالن رہے ہوں یہ چیزیں دونوں طرف سے دونوں جو سیاسی دل ہیں وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس راج میں یہ زمین کیسے نکل گئی چین کے پاس بھارتی بھومی کتنی ہیں تیتالیس ہزار ایک سو اسی ورگ کلومیٹر چین کے پاس بھارتی بھومی سیدھا چینی قبضہ کتنی بھومی پر ہے اٹیس ہزار ورگ کلومیٹر یہ بھارت کی بھومی ہے ہماری بھومی ہے پاکستان نے چین کو کتنا دے دیا جو قبضہ چین نے کیا اس میں سے پانچ ہزار ایک سو اسی ورگ کلومیٹر یہ جو نیچے لکھا ہوگا ہے اس کو بہت گوھر سے سنیے یہ ورگ فیٹ نہیں ہے یہ ورگ کلومیٹر ہے اسکوائر کلومیٹر ہے اور پانچ ہزار سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر تو حصہ پاک نے پی اوکے کا جو حصہ وہ چین کو دے دیا پی اوکے کے طور پر پاکستان کا قبضہ اٹھتر ہزار ورگ کلومیٹر میں ہے اور یہ بھی تدکالین سرکار پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو یہ زمین نکلنے کی جو بات ہے یہ ہم بتا رہے ہیں اور اس میں اب جڑتا ہے کچھا تھیوو دویب اس پر ہمارے سائیوگی وشال پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وشال چین نے قبضہ کیا 1962 کی لڑائی کے بعد اور ایک بڑا علاقہ بھارت کے حاصل سے چلا گیا اس پر کئی بار راجنیتک چرچہ ہوئی ہے اور اس بار جب جب کانگریس کے لوگ یہ سرکار پر سوال اٹھاتے ہیں کہ چین اتھیکرمن کر رہا ہے تو بی جے پی کے لوگ اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہیں لیکن اب جو آٹی آئی کے ذریعے جانکاری آئی ہے اس کچھا تھیوو دویب کو لے کر اس کے پولٹیکل ایمپیکٹ وشیش روپ سے تمیل لادو میں کیا ہے اور اس کو پردھان منتری اس وقت اتنے زور شہر سے کیوں اٹھا رہے ہیں دیکھیں رام کچھا تھیوو دویب کیونکہ رام شرم اور جاپنا کے بیچ میں اور 1974 تک اس دویب پر بھارت کا پوری طرح سے نینترن تھا لیکن 1976 میں تتکالین پردھان منتری اندرا گاندھی نے شریلنکا کے ساتھ جو سمجھوتا کیا اس کے تحت یہ دویب شریلنکا کے پاس چلا گیا حالانکہ اس سمیں جب سمجھوتا ہوا تھا تو کچھ شرطیں ایسی تھی کہ بھارتی مچھوارے وہاں پر جا سکتے ہیں یا پھر وہاں کا جو سینٹ اینٹنی چرچ ہے وہاں پر بھی پرارتھنا کرنے کے لیے جو بھارتی ہیں وہ جا سکتے ہیں لیکن ان شرطوں کو آگے چل کر نہیں مانا گیا اور آپ نے تمیل ناڈو کی بات کی تو تمیل ناڈو میں خاص طور پر اس دویب کا اپنا مائنے ہے کیونکہ یہاں تک مچھوارے جانا چاہتے ہیں اور تمیل ناڈو کی راجنیتی میں مچھواروں کا ایک بشیس اہم یوگدان مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ جو چرچ اس دویب پر ہے وہاں تک بھی لوگ پرارتھنا کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے گرافکس کے ذریعے دکھایا 1991 میں یہ وہاں کی ویدان سبح میں ایک پرستاؤ پارت کیا گیا تمیل ناڈو کے کہ اس دویب کو بھارت میں واپس لائے جائے یہی نہیں جیرالیتا اس مدے کو سپریم کورٹ تک بھی لے کر پہنچی تھی اور اس تمجھوتے کو جیرالیتا نے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمیل ناڈو کی راجنیتی پر اس کا وشیز فرق پڑتا ہے اور ان دنوں آپ دیکھئے بی جے پی پوری طرح سے دکھشن بھارت کے تمام راجیوں میں خاص طور پر تمیل ناڈو پر خاص فوکس بنائے ہوئے ہیں اور یہ آٹی آئی بھی جو لگائی گئی ہے تمیل ناڈو کا اس سے بہت سمبند ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمیل ناڈو کی راجنیتی پر اس کا ذکر پردان منتری ناریندر موڈی نے اگست دوہزار تیس میں جب عوشواس پرستاؤ کانگریس لے کر آئی تھی سرکار کے خلاف مڑیپور کے مددے کو لے کر اس سمیہ بھی پردان منتری موڈی کے طرف سے اس دویب کا ذکر کیا گیا تھا کہ کیسے ایک پورا کا پورا دویب شریلنکا کو دے دیا گیا تھا انیس سو چھیتر میں تو کہیں نہ کہیں ایک یہ جو مددہ ہے یہ کانگریس کو اس کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اور تمیلاڈو میں یہ بہت ہی بھاونہ اتمک مددہ بھی اس دویب کو مانا جاتا ہے جی یہ کافی مہتپون ہے لیکن ذرا بتائیے کیا گٹ بندھن کے اندر شامل سٹالن گٹ بندھن کے اندر شامل راحل گانہی ملکار جن کھرگے یہ آپس میں اس وشاہ میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ دوہزار تیس کی بات ہے جب سٹالن سرکار یہ کوشش کرتی ہے کہ نہیں اس کو لے کر کوئی بات آگے بننی چاہیے کوئی بات آگے ہونی چاہیے تو پھر یہ پچھلی سرکاروں سے پوچھتے ہیں جا کر کہ نہیں آپ لوگوں نے جو کیا تھا وہ ٹھیک نہیں کیا تھا یا پھر تیاری صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ سبح چناؤں میں یہ گٹ بندھن ہے آگے جو تمیلاڈو میں چناؤں ہونا ہے اس میں کانگریس کی کوئی خاص بومکہ نہیں ہوگی دیکھیں رام ایک یہ بڑا مدہ تمیلاڈو میں ضرور بنے گا اس لوگ سبح چناؤں میں کیونکہ تمیلاڈو کی لوگوں کی بھاونہ اس دویپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خاص طور پر جو مچھوارے ہیں اور جو اس دویپ پر جو چرچ موجود رہا ہے جو لوگ یہ مانگ کرتے رہے کہ وہاں پر انہیں جانے دیے جانے کی انومتی ملنی چاہیے تو تمیلاڈو کی سیاست میں ایک بڑا مدہ اس پر ضرور آنے والے سمیے میں اور بڑا بنتا ہوا پر نشانہ سادھا ہے کہ کیسے کانگریس نے بھارت کی زمین کو بھارت کا جو حصہ رہا اس کو شریلنکا کو دے دیا ایک سمجھوتے کے تحت اور اس وقت جو سمجھوتے کیا گئے تھے اس کا بھی کچھ سمجھ کے بعد ان سمجھوتے کو بھی نہیں مانا گیا تو کہیں نہ کہیں کانگریس سے جو یہ ایک بڑی گلتی ہوئی ہے جو سمجھوتے کے تحت پوری کی پورا ایک دویپ شریلنکا کو دے دیا تو اس کا سامنا اس سمجھے ضرور یہاں پر کانگریس کو کرنا پڑے گا اور پدھان منطری نریندر مودی نے سیدھا حملہ کانگریس پارٹی پر بولا ہے جی بلکل وشال میں آپ کو کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی اور ڈیٹیلز جو ہمارے ساتھ پاس اس وقت آئی ہیں وہ درشکوں کے ساتھ ہم ساجہ کرنا چاہتے ہیں وہ کافی ماتپون ہیں کیونکہ ایک طرف ہم بتا رہے ہیں کہ کانگریس کے زمانے میں کتنی بھومی ایسی ہے جو چلی گئی کس کے پاس چین کے پاس شلنکہ کے پاس یا پرکش روپ سے پاکستان کے پاس پیو کے پر تو کبزہ ہے 2015 میں بھی مودی سرکار اور بھومی اس کو بھی آپ سمجھئے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ سمجھوتا ہوا یعنی جب مودی سرکار تھی تب بانگلہ دیش کو سترہ ہزار سے زیادہ اکڑ زمین دی گئی سترہ ہزار سے زیادہ اکڑ کس کو زمین دی گئی بانگلہ دیش کو کوئی اگر پوچھے گا کہ مودی سرکار میں کچھ زمین گئی ہے کیا ہمارے حصے کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بانگلہ دیش کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا اور بدلے میں بانگلہ دیش نے بھی سات ہزار اکڑ زمین ہم کو دی یعنی بھارت کو دی جو سمجھوتا ہوا اس میں ہماری سترہ ہزار اکڑ زمین گئی اور بدلے میں سات ہزار اکڑ سے ادھک کی زمین کی واپسی ہوئی اور تقریباً اکیابن گاؤں جو ہے جو بانگلہ دیش کے ایک شیطر میں تھے وہ بھارت کے پاس آئے یہ سمجھوتے کے تیدعہ لیکن یہ صرف پورانے سمجھوتے پر ہی مہر لگائی گئی اس پر بات کانگریس میں پورو پردھان منتری جواہر لال نہرو سے لے کر اندرہ گاندھی کے زمانے سے چلا رہا تھا جس پر سمجھوتوں کے بعد فائنلی دوہزار پندرہ میں مہر لگائی گئی حالانکہ پہلے بی جے پی اور آر ایس ایس اس سمجھوتے کے لیے راضی نہیں تھے لیکن پھر جب سرکار بنی بانگلہ دیش کے ساتھ ورطمان سمبندھوں کے آدھار پر اس سمجھوتے پر دستکت کیے گئے اور جب دستکت کیے گئے تب بھارت میں سرکار جو ہے وہ پردھان منطری نریندر موڈی کی تھی تو یہ وشائے ہے جس وشائے کو لے کر کئی بار ایسا کہا جاتا ہے کہ ہماری اس تینیور میں بھی تو زمین گئی ہے اور بنگلہ دیش کے حصے میں گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ساتھ ہزار ایکڑ ہمارے حصے بھی آئی ہے ہمارے ساتھ وشال پانڈے اس وقت ہیں ان کے پاس ہم ایک بار پھر چلتے ہیں کیونکہ یہ ذرا بتائیے کیونکہ یہ جو بیواد ہے یہ پچھلے کئی ورشوں سے چلا رہا تھا جس کو دوہزار پندرہ میں سلجھایا اس سرکار نے اور یہ بھی بتائیے کہ جب آپ وپکش میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ایک انچ بھومی بھی نہیں جانی چاہیے لیکن کئی بار سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں دونوں دیشوں کے ناغریکوں کے حط میں دیکھیں رام بلکل کیونکہ کیونکہ کیندر میں اگر ہم موڈی سرکار کی بات کریں تو کئی نہ کئی جو بھارت کی نیتی ہے بھارت کی جو ودیش نیتی ہے اپنے ہتوں کو دھیان میں رکھ کر یہ سارے فیصلے اس سرکار میں کیے جاتے ہیں چاہے وہ اس میں بہت سارے بڑی مہاشکتیاں شامل ہوں یا پھر پڑوسی دیش ہوں تمام جو فیصلے سرکار کی طرف سے لیے جاتے ہیں اس میں بھارت کا ہت سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھئے چاہے بانگلہ دیش کے ساتھ جو بھی حال فلال میں سمجھوتے ہوئے اس میں بھی بھارت کے ہت کو ہی سب سے زیادہ آگے رکھا گیا ہے اور اسی مددے کو لے کر اس پورے ماملے میں باتچیت چلتی رہتی ہے لیکن اگر ہم خاص طور پر جو مددہ اس وقت یہ اٹھا ہے کچھت تیو دویب کو لے کر شیلنکا کے ساتھ میں اس مددے پر اگر ہم دیکھیں تو پردھان مندری نریندر مودی نے سیدھے طور پر کانگریس پر نشانہ سادہ ہے کیونکہ کانگریس لگاتار چائنہ کو لے کر جو باؤنڈری بیواد ہے اس پر سرکار کو گھرتی رہتی ہے سرکار سے جواب مانگتی ہے اور سرکار نے صدن میں اس سے جڑے تمام آکڑے رکھے اور کیسے 1962 کے وقت میں جو بھارت کی زمین رہی وہ چائنہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے اس سے سماندھت تتھیں یہاں پر سرکار کے طرف سے پیش کیے گئے تھے اور اس سے پہلے اوشواف پرستاؤں کے سمیں بھی اس دویپ کا ذکر کیا گیا جو شیلنکا کے پاس 1976 میں دیا گیا تو کہیں نہ کہیں بھارت کی سیاست میں یہ تمام مددے بنتے رہتے ہیں اور لوگ سوہ چناؤں کے وقت جیسا آپ نے زکر کیا تمیلناڈو میں ایک یہ بڑا مددہ بنے گا کیونکہ جس طرح سے وہاں کے مچھواروں کی بھاوناؤں سے جڑا ہوا یہ کچھا تیوی دویپ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا سیاسی مددہ آنے والے دنوں میں دکھائی پڑ سکتا ہے لیکن اگر ہم بانگلہ دیش کے پریپریکش میں بات کریں تو بھارت کا جو ہت ہے اس کو دھیان میں رکھ کر ہی تمام ایسے سمجھوتے کیے جاتے ہیں بلکل یہ کافی ماتپون ہے بھارت کے ہتھ میں ہتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب پچھلی سرکار سے جڑے ہوئے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی بھارت کا ہتھ جڑا ہوا تھا اب اس میں بھارت کا ہتھ کیسے جڑا ہوا تھا پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا پھر تمیلاڈو کے لوگوں کو آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ آپ لوگوں کا ہتھ اس میں نہیں تھا کہ آپ وہاں کے چرچ میں جا کر اپنی پریئر کریں وہاں کے مچھوارے وہاں پہ جائیں جو شرط میں شامل تھا جن شرطوں کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کیا وہ آخر وہاں کیوں نہیں جا پھائے کیوں روک دیا گیا اس کو لے کر بھی شاید جواب دینا پڑے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیباد مشال پانڈے آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے زینیوز